نمسکار میں ہوں راجیس کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں سپیسل کبریج نیوچ پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے لگتار پیٹرول ڈیجل کی قیمت میں اجافہ ہو رہا ہے اور ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب کرونا مہاماری سے لوگ گجر رہے ہیں اور جنتہ میں ترہی مام ترہی مام مچے ہوئی ہے اس وقت کیا یہ جروری ہے پیٹرول اور ڈیجل کے دام میں جس حساب سے جو وصولی کی جاری ہے ٹیکس وصولی اتنی زیادہ کی جاری ہے کہ اب کئی راجیوں میں جو پیٹرول کے دام ہے لگوک ایک سو آٹھ روپے پڑتی لیٹر سے اوپر پہنچ گئے ہیں وہیں دلی کی رازدانی کی بات کریں تو یہاں پیٹرول نے ستک لگا دیا ہے اور ایسے وقت میں وصولی کی جاری ہے جب کرونا کال میں جب لوگ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے اور سرکار جو ہے سیدھا سیدھا عام جنتہ کی جیب پر ڈاکہ ڈال رہی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جب ابھی اس سے پہلے پانچ راجیوں میں چناکتے جب چو سٹھ دن تک ایک بار بھی پیٹرول کے دام نہیں بڑھے تو ہم کیسے ماننے کی انتر راشتے اس طرح پر جو سرکار کہہ رہی ہے پیٹرول کے دام تیہ ہوتے ہیں تو اس وقت کیوں نہیں بڑھے اب سمجھ سے یہ کھڑی ہو رہی ہے کہ عام جنتہ اتنی ترہی ترہی مچی ہوئی ہے اس کے باب جود پیٹرول اور ڈیجل کے دام بڑھ رہے ہیں اور اب جو ہے سیدھا میں آپ کو بتا دوں کہ کرونا مہاماری کے دور میں ایسے وقت میں جو یہ وصولی کی جارہی ہے جنتہ پریسان ہو رہی ہے اور انٹر نیشنل جو پرائز جو ہے اس ٹیم پچھتہ ڈولر پرتی بیرل پیٹرول کے دام ہے اور وہیں میں آپ کو یو پی کی سرکار کے وقت کی بتاؤں دوہ جار تیرہ میں اگر آج کے مقابلے بات کریں دوہ جار تیرہ میں ایک سو دس بیرل پرتی ڈولر تک پیٹرول کے دام پہنچ گئے تھے اور اس وقت جو ہے پیٹرول کا دام آپ کو سنکہ حیرانی ہوگی کہ چوتر روپے پرتی لیٹر تھا دوہ جار تیرہ کی میں بتا رہا ہوں جب یو پی کی سرکار تھی اور آج دوہ جار اکیس میں پیٹرول کے جو دام انتراشتہ اس طرح پر وہ پچھتہ ڈولر پرتی ہے اور جو پیٹرول کے دام لیٹر میں انڈیا میں جو بکرا ہے وہ ایک سو ساتھ آٹھ روپے پرتی لیٹر بکرا ہے تو سیدھا سیدھا اس کا الٹا اور اس سے نمال لگائیے گی کتنا زیادہ جنتہ سے جو ہے وہ ٹیکس بسولی کی جاری ہے ایک آنکڑے کے مطابق بتاؤں گی دوہ جار اکیس بھی اس کا جو آنکڑہ ہے جس میں سرکار نے پیٹرول پر لگنے والا جو ٹیکس ہے سیما سلک اور اتپاد سلک ہے جو اس سے سیدھا بسولی کری ہے سرکار نے چار لاکھ اکیابن اجار پانسو بیالیس کروڑ روپے اپنے آپ میں یہ ایک بہت بڑا آنکڑہ ہے وہ یہ آپ کو میں بتاؤں گی جب بھی پیٹرول اور ڈیجل کے دام پہ جو پیٹرول یا منتری پورورتی تھے درمیندر پردان جی ان سے جب بھی سوال پوچھا جاتا تھا تو وہ فروری میں ان سے سوال پوچھا گیا ونٹر میں تو انہوں نے کہا جیسے جیسے تھنڈ کم ہوگی پیٹرول کے دام کم ہو جائیں گے یہ کوئی ترک نہیں ہوتا ابھی ان سے ریسینٹلی جب ان سے پوچھا گیا دے رہے ہیں اور ویکسن فری دے رہے ہیں اس کا پیسہ کہاں سے آئے گا تو سرکار یہ سیدھا سیدھا یہ مان رہی ہے نا کہ جنتہ سے لوٹ مچ رہی ہے تو سرکار یہ ترک کیوں دیتی ہے کہ انتر راشتہ اس طرح پر پیٹرول کے دام بڑھ رہے ہیں جبکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دو ہزار تیرہ اور دو ہزار بائیس میں دو ہزار اکیس میں پیٹرول کے دام میں کتنا فرق ہے انتر راشتہ اس طرح یہ تو صاف صاف جو ترک ہے پیٹرول کا اگنائی جیسن پیٹرولیم ایکسپورٹ کنٹری اس کی ابھی حال میں ہی میٹنگ ہو نی تھی کیونکہ جو کرونا کال کے اندر جو پیٹرول کے دام پیٹرول کی چھمتہ تھی وہ کم ہو گئی تھی جس کو بڑھانے کو لے کر کے ایک میٹنگ ہو نی تھی لیکن سعودی عرب اور یو ای کے بیچ میں بیٹک کسی انبن کی وجہ سے نہیں ہوئی پائی کیونکہ سعودی عرب کا کہنا تھا کہ ہم جو ہیں اگست میں پیٹرول کی چھمتہ جو ہے ابھی فلال ٹال دی گئی ہے پیٹرول ڈیجل کی دام میں اجافہ ہونے سے سیدھا سیدھا جو ہے آپ کے چولے پر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے گھر میں اس کا اثر پڑ رہا ہے ساکھ سبجی کے جو دام ہیں وہ بھی سیدھا سیدھا اس سے بڑھ رہے ہیں کیونکہ جب پیٹرول اور ڈیجل کے دام بڑھیں گے تو پریوہن جو چلتی ہیں گاڑیاں جس سے سمان لائے جاتا ہے اس پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے تو اس کا اثر سیدھا مہنگائی پر پڑ رہا ہے اور مہنگائی جو ہے بے تحسہ بھردی ہو رہی ہے وہیں خاک تیل کی بات کریں سرسو تیل کی بات کریں تو آسمان چھو رہے ہیں دبل ہو چکے ہیں پھر خاک تیل کے دام سرسو تیل کے دام جو ہے ایک سو ستر اصیر پہ کلو تک مہنچ گئے ہیں تو مہنگائی لگاتار پڑ رہی ہے اور سرکار جو ہے وہ کترک دے رہی ہے موڈی سرکار جو تھی دو جار تیر دو جار چودہ سے پہلے ستہ میں نہیں تھی تو اکثر یہ بیان دیتی تھی کہ مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے اور مہنگائی دائن ہے لیکن آج موڈی سرکار کو جو ہے مہنگائی دارلنگ لگتی ہے کیونکہ سرکار کو سمجھ نہیں آرہا کہ کرے کیا عام جنتہ ترائی ترائی مچ ہوئی ہے عام جنتہ پریسان ہے اور اب صرف اور صرف آپ کو دو ہی چیز اس چیز سے بچا سکتی ہے کہ پیٹرول اور ڈیجل کے دام کیسے کم ہو پہلا یہ یا تو اسے جی ایسٹی میں سامل کیا جائے یا پھر پانچ راجوں کا آپ لوگ چناب کا انتجار کجئے انتجار کیجئے جب ہی آپ کے پیٹرول ڈیجل کے دام کم ہوں گے انتراشتے بجار سے اگر ہم کہیں کہیں کہ اس سے سرکار کہتی ہے کہ انتراشتے بجار پر نربار ہے تیل کے دام تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سرکار سیدھا سیدھا جھوٹ بولتی ہے کیونکہ جب بھی چناب ہوتے ہیں تو پیٹرول ڈیجل کے دام نہیں بڑھائے جاتے وہ آپ سب نے دیکھا تھا بنگال کے ساتھ اسام پانچ راجوں میں جب چناب تھے تو چو سٹھ دن تک ایک بار بھی پیٹرول کے دام نہیں بڑھائے گئے تھے اب اتر پردیس کے چناب آپ انتجار کیجئے پنجاب کے چناب کا انتجار کیجئے اترہ کھنڈ کے چناب کا انتجار کیجئے جب ہی ہو سکتا ہے دیکھنے کے لئے دیکھتے رہیے سپیسل کبری نیوز دھنیواد